اللہ مقصہ صلی اللہ علیہ الرحمنہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ابو لاحب کے احاتھوں کا ذکر کی فرمایا اس لیے کہ اسی احاتھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر میں کا تھا جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایردی مبارک لہو اللہ عنہ بیئی تھی تو جن ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزہ پہنچیں وہ ہاتھ اب باقی رکھے جانے کے لاریک نہیں ہیں وہ ہاتھ ختم ہو جائے ورحلات ہو جائے اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جس کسی کا جو روز استعمال ہوا اللہ طلعہ اسے ختم کر دیں گے انشاءاللہ جیسا کہ آج کچھ اپنی زمانوں کو استعمال کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے غصاقی کے لئے معاشہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے غصاقی کے لئے اپنی زمان کو استعمال کر رہے ہیں اور زمان کو استعمال کر رہے ہیں اپنی طاقت پر اور اپنی اکثریت پر اتراتے ہوئے یقین جانے ہیں اللہ ان زمان کو ختم کر دیں گے اور ان کو اپنی اکثریت پر اتراہت ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ والعزید ان کی اکثریت کو بھی ختم کر دیں گے جیسے ابو لہم نے کہ ہاتھوں سے اپنی اسلام کو تکلیف پہنچے اللہ نے ان ہاتھوں کو ختم کر دیا کیسے ابھی آرہا ہے انشاءاللہ اور خاص کا اپنی ہاتھ کا ذکر بقول اللہ ناقصالانی علیہ الرحمنہ کے کہ اس کے ہاتھوں اپنی اسلام کو تکلیف پہنچے تو ان بے ہوتا بکباز کرنے والوں کی زبانیں اسٹیناڈ ہو رہی ہیں اور ان کی زبانیں اس لیے کھل رہی ہیں کہ انہیں اپنی دولت پر اور اپنے حکومت کے اوپر ناز ہے اور نشہ کرا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ اس کو زائے کر دیں گے ختم کر دیں گے